اسی طرح سے بتائے ہیں یہ سب جو میں نے ابھی ابھی آپ لوگوں سے بات کی now let us start with a question آپ لوگ study complete کرنے کے بعد کیا کرو گے PhD کیا آپ نے کیا سوچا ہے PhD تو تین سال میں ختم ہو جائے گا what next ابھی میں ان لوگوں کو اگر پوچھوں گا final year MD والے کو first year والے کہیں گے second میں جائیں گے second والے کہیں گے final میں جائیں گے final والے شاید یہ کہیں گے PhD join کریں گے but آپ کے لئے تو اب chance ہے نہیں کوئی تو آپ کی کیا planning ہے what do you want to do that is my first question کچھ تو سوچا ہوگا ہم اس age میں کچھ تو سوچنا پڑتا ہے نا کی نہیں ابھی پریوار والے ویسے بھی کرتے ہوں گے شادی کر لو یا ہو بھی گئی ہوگی پریوار کی پی ایش ڈی کرنے کے لئے سب سے بڑا موٹیویشن یہی ہوتا ہے کہ ایکیڈیمک انسٹیٹوٹ میں جانا ہے کالیج میں جانا ہے کچھ لوگ ہوں گے جو شاید انڈسٹری میں جائیں گے رش آسر میں پی ایش ڈی کرتے ہیں ڈاکٹریٹ کرتے ہیں وہ ریسرچ میں جائیں گے انڈسٹریال ریسرچ میں جائیں گے کچھ لوگ ہوں گے جو پریٹس کو بھی شاید چوس کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا سوچا ہے چلو مانکے چلتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایکیڈیمک انسٹیٹوٹ میں جانے کی سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے کس کالیج کو آپ چوئس دوگے کس انسٹیٹوٹ میں جانا پسند کروگے کیا کروگے اس کے لئے جب پی ایش ڈی کی لاسٹ ٹم آ جائے گی آپ کو پتا ہے کہ تین مہینے چار مہینے چھے مہینے کے بعد اب یہاں کوئی رہنے نہیں دے گا تو what next یا آپ نے ایم ڈی کے بعد کوئی کالیج جوئن کر رکھا ہے اور ساتھ ساتھ میں پی ڈی کر رہے ہیں تو اس وقت فائنل ایم ڈی والے بھی جب آپ باہر نکلتے ہو انسٹیٹوٹ میں جب آپ کو ایکیڈیمک انسٹیٹوٹ جوئن کرنی ہے تو آپ کیا سوچوگے کیسے پسند کروگے اگر آپ کے پاس ملٹیپل آپشن سے آج کل اتنے سارے پرائیویٹ کالیج اس پورے بھارت میں ہیں اور انسٹی آئی سے ہم سب کے لیے ڈنڈا لے کے بیٹھا ہے اس لیے سب آو 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 کرتے ہیں تو ان میں سے آپ کیسے ایک کالیج کو چوز کروگے how you would choose the college or the institute کروگے نا یہ پریکٹیکل بات ہے نا کرنی ہے ہم سب کو کرنی ہے مجھے ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو ہاں تو کیا کروگے کچھ سوال آپ کروگے ان کے جواب ڈونڈ ہوگے how you will choose so the first step of your thinking is problem اور آپ کو پرابلم سے پہنچنا ہے next step the problem یہ ہے کہ institute کیسے چوز کرے یا پریکٹیس کرنی ہے تو پریکٹیس کے لیے کونسی اچھی جگہ ہے کہاں کرنی چاہیے انڈسٹری میں ہے تو کونسی انڈسٹری آپ کے لیے important ہے کونسی کیا ہے یہ آپ کو پسند کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کروگے it's a collection of the information related to the problem اگر آپ ایک academic institute جوان کرنا چاہتے ہیں your problem is which institute I have to join that's your problem اب کیا کروگے تو اس problem سے related معنی institutes کتنی institutes available ہے میرے department کی یا میری جگہ کہاں کہاں ہے کن institutes میں ہیں وہ کروگے اس میں سے کتنی جو ہے فیزیبل ہے میرے لیے بہت دور ہے بہت انٹیریئر ہے چنگلوں میں ہے نہیں جائیں گے کتنی سیلری دے رہے ہیں وہاں ورکلوڈ کیا ہے آگے وڑھنے کے چانسیز کیا ہے all the information you will gather for the institutes what you are going to join اور اگر آپ practice کرنا چاہتے ہیں تو آپ practice کرنے کے لیے چوز کریں گے کہ کس سیٹی میں practice کی جا سکتی ہے کہاں آئیرویت کی practice جیادہ چلے گی paying capacity تکتہ سیٹی کی کیسی ہے اٹھا 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 so whatever is your problem the first step in the first step what you will do is the collection of the information related to the problem اس problem سے related جتنی بھی information ہے آپ collect کریں گے then you will analyze the information based on existing knowledge آپ کے پاس جو existing knowledge ہے اس کے آدھار پہ آپ اس جو بھی کچھ information آپ کے پاس آئی ہے اس کو analysis کریں گے کہ ہاں یہ میرے کام کا ہے یہ میرے کام کا نہیں ہے because of such and such results what so big distance کی وجہ سے ہو سکتا ہے family کی وجہ سے ہو سکتا ہے salary کی وجہ سے ہو سکتا ہے what so ever بہت سارے factors ہوتے ہیں جس کے آدھار پہ آپ اس information کو analyze کرو گے جو آپ کے پاس knowledge ہے information ہے اس کے آدھار پہ then interpretation of the result of analysis اس analysis کے بعد آپ کے پاس جو کچھ بچا ہے اس کو آپ فائدے نقصان کے روپ میں interpret کرو گے کہ یہ کرنے سے فائدہ ہے کہ یہ کرنے سے فائدہ ہے یہ کرنے سے کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا نقصان یہ کرنے سے کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا نقصان اس کا interpretation کرو گے آپ اس interpretation کے بعد آپ جو ہے آپ کے original problem کے answer تک پہنچ ہو گے is it simple یہ کیول academic institute join کرنے کی بات نہیں چھوٹی چھوٹی بات ہم یہ کرتے ہیں مان لیجی کہ آپ کو موبائل خریدنا ہے نیا موبائل خریدنا ہے تو نیا موبائل خریدتے وقت آپ کیا کرو گے سب سے پہلے تو یہ دیکھو گے کہ مجھے کیسا موبائل چاہیے مجھے کون کون سے فیچر مجھے چاہیے اس کے بعد اس فیچر والے اس پرکار کے کتنے موبائل مارکٹ میں آئی لیول ہے پھر جن لوگوں کے پاس ہے ان کو پوچھیں گے اس کا ریزرڈ کیسا ہے اس کا مینٹیننس کیسا ہے اس کی ریم کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے then you will select some specific models and پھر اس کا بجٹ کیا آپ کے بجٹ میں آتا ہے نہیں آتا ہے ان سب کے آدھار پہ آپ جاؤگے کہ ہاں یہ موبائل میرے لیے ٹھیک ہے یہ موڈل میرے لیے ٹھیک ہے so everywhere when we are going to take any decision we pass all these stages knowingly or unknowingly and ہم جانتے یا انجانتے اس پرکریہ کو follow کرتے ہی ہے and this is nothing but research simple کہ ایک problem کو solve کرنے کے لیے آپ جو ایک systematic way میں آگے بڑھتے ہیں اسی کا نام research so the most simplest definition of research is the systematic collection analysis and interpretation of data to answer a certain question or to solve a problem this is simple research جو ہے وہ ایک systematic process ہے جس میں ہم data collect کرتے ہیں اس کو analyse کرتے ہیں اس کا interpretation کرتے ہیں اور اپنے problem کے solution تک پہنچتے ہیں بات ختم this is research so research is in short conversion of data into wisdom جو آپ کے پاس data ہے جو آپ نے collect کیا ہے جو بھی there is data پھر پھر اس data میں سے آپ کو جو چیز ہمارے کام کی نہیں ہے ان سب چیزوں کو آپ دور کر کے جو ملتا ہے وہ information اس information کو آپ سمجھتے ہیں وہ knowledge اور اس knowledge کے آدھار پہ آپ کی پتھی میں جو develop ہوتا ہے that is wisdom so the research is the process of conversion of data into wisdom یہ theoretical part ہے آپ لوگ کسی بھی بھوک میں مل جائے گا اس لئے بہت زیادہ اس کے اوپر میں پار نہیں دیتا ہوں کہ یہ original french word ہے researcher جس کا مطلب ہوتا ہے to investigate tune ہمارے لئے دو meaning important ہے that is to invent something new کچھ نیا کھوج نیا یا to find out the truth or to throw the new light on old facts concepts and practices جو پورانے concept ہے اس کے اوپر ایک نیا پrakاش دینا these are the definitions various definitions of the research بہت جیدہ اس میں ڈیٹیل نہیں جائیں گے سبح Anil سر نے بہت ہی اچھی طرح سے research کی definitions بتائی آپ کو تو کچھ اسی پرکار کی ہے systemic investigation towards increasing the sum of knowledge this is most important thing کہ research outcome and outcome always increasing sum of knowledge ہونا کچھ نیا جو سبح Anil جی نے بتایا کچھ نیا کچھ نئی بات آپ کے سامنے آنی چاہیے تو ہی وہ پوری جو procedure ہے وہ research کہی جائے گی یہ سب بھی different kind of the research definition says the structured inquiry that utilizes the acceptable scientific methodology to solve a problem بات ہوئی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی اس لئے اس میں ہم زیادہ نہیں چاہتے ہیں now these are the important things یہ تین الگ الگ شبدہ ہیں جو جس میں ہم بہت بار confused ہوتے ہیں discovery invention and research all three have the specific meanings so the discovery معنی جو پہلے تھا مگر لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس کو لوگوں کے سامنے لانا that is discovery so the example is the columbus discovered the america to america نہیں تھا america already پرتوی کے map پہ تھا کہیں نہ کہیں لوگ america تک نہیں پہنچے تھے public کو بتا نہیں تھا کہ یہاں ایک یہ ہے بھومی خند ہے columbus نے اس کو ڈونڈا تو ڈونڈا کا مطلب یہاں کوئی نئی چیز اس نے نہیں دیکھی کہ جو اجیاد تھی اس کو لوگوں کے سامنے لائے that is called discovery invention is creating something totally new جو پہلے تھا ہی نہیں electricity بل جو پہلے تھا ہی نہیں کبھی اس کو اگر آپ لے آئے ہیں so that is called invention right so the thomas edition invented the electricity بل اس سے پہلے نہیں تھا amerika پہلے تھا but electric bulb پہلے نہیں تھا تو آیا نیا that is called invention but research is something different from both of these things research is the action while discovery and invention is the result یہ amerika ڈھوننے کے لئے یہ electric bulb ڈھوننے کے لئے جو پوری پرکریہ کی گئی وہ پوری پرکریہ کا نام the entire process is the research اور اس research کا end جو آتا ہے اور outcome آتا ہے that may be invention کچھ نئی چیز سامنے آتی ہے so you can say that research is the process and invention and discovery are the products they are the end products of research these are the characteristics of research کہ research کی س حو چاہیے ideal research کیسا ہو چاہیے یہ اس کے کچھ لکشن ہے first is controlled that is setting up the study in a way that minimizes the effect of other factors affecting the relationship جب آپ یہ کہتے ہیں کی so and so medicine سے Sudarshan چون کی جوار میں effect یہ آپ ایک project لیتے ہیں for an example لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت بار وہ چکا ہے but for an example تو پوری process یا method اس طرح سے plan ہونی چاہیے کہ آپ کو کیول Sudarshan کا effect پتا چلے اس کے علاوہ دوسرے factor اس کے اندر involved نہ ہو that is آپ patient کو لنگن بھی کرواتے ہو Sudarshan بھی دیتے ہو تو at the end effect کس کا آیا لنگن کا آیا کس Sudarshan کا آیا we don't know to research in this perspective should be controlled وہ other جو parameters ہیں other جو factors ہیں وہ اس کے اندر نہیں آنا چھئے اس پرکار کا ہونا چھے this is the very first characteristic second is rigorous rigorous means parishudda اس کا hindi translation پھ دیکھیں گے نے تو اس کے translation میں لکھا ہوگا parishudda anishudda parishudda that is جو بھی کچھ آپ کرتے ہیں وہ ایک دم شد relevant justified ہونا چھے کسی کے لئے کچھ بھی کر دیا no way all the procedures followed by to find the answers آپ کے پاس problem ہے آپ کو اس جواب ڈھوڑنا ہے اس جواب ڈھوڑنے کے لئے آپ جو جو چیز کرتے ہیں there should be very میں اگزامپل دیکھتا ہوں کہ synopsis جب presentation ہوتا ہے تو synopsis میں بچے لکھ دیتے ہیں اتنے انویسٹیگیشن کروائیں گے کیوں کروائیں گے پتہ نہیں ارے ان کی قیمت ہوتی ہے ان کا خوست ہوتا ہے اور پٹیکلر جب آپ پیشنٹ سے بلڈ کلیک کرتے ہو تو پنچر کرتے ہو اگر آپ کے پاس جسٹیفائید ریزن نہیں آپ نہیں کر سکتے سی ہاں سو ایوری تنگ شوڑ بی اپروپریئیت اور جسٹیفائید بہت بار یہ ہوتا ہے کہ کچھ LFT RFT یہ یہ تو سب میں کر دینا ہے کیوں کر دینا ہے بیفور ٹریٹمنٹ آفتر ٹریٹمنٹ ڈیٹا مل جائے گا جب آپ کی پروبلیم کو اس ڈیٹا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں if you are going to do a toxicity study definitely کرنا چھے if you are using some new drug definitely کرنا چھے but if there is a justified reason to do those things and those two appropriate سب کچھ کرنا ہیسا نہیں جو اس سے appropriate ہے وہ ہی تو یہ دوسرا رگرز تیسرا systematic پوری پہلے سے step پہ step research should be designed well a system کی data collection مدب میرا problem یہ ہے میرا hypothesis یہ ہے اس کے لیے میں اس پرکار سے data collect کروں گا اس data collection جو بھی ہوا ہے اس کا یہ یہ analytical tools میں use کروں گا یہ پرکار کے statistical taste لگاؤں گا اور ultimately اس طرح سے بڑھوں گا so everything should be pre decided in a general way of research حالانکہ ہم آگے دیکھیں گے کہ research کا ایک پرکار ہے qualitative ریس کو unstructured research بھی کہتے ہیں وہ unstructured ہوتا ہے اس میں بہت بار یہ pre decide نہیں ہوتا جیسا جیسا سٹڈی آگے بڑھتی ہے ڈیزائن میں تورہ بہت چینج جاتا ہے that is qualitative research but in general research should be statistically even ایسا نہیں ہے کچھ بھی پانے کے لئے کچھ بھی کر دیا ہفیزیڈلی ایک بھی step نہیں ہوتا ہے then it should be valid and verifiable گرو جو نے صبح جو کہا تھا اور میں باد میں بھی کہنے والا ہوں میرے next پریزنٹیشن میں بھی کی سرداند کی جو ویاکیا ہے بہو بھی ہی پرکشکی ہی ہی تو بیش چس آدھ 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 نے اکیلے نہیں کر دیا ریزرٹ ملا سٹین نہیں کرتا انیک لوگ اگر کرتے ہیں in the similar controlled atmosphere with the similar parameters with the similar design result should be similar then and then your research will be validated میں نے کیا میرے ریزرٹ کچھ اور آئے جو دھپور میں ہوا وہاں ریزرٹ کچھ اور آئے ہاں controlled design سیم رہنی چاہیے جو parameters میں نے controlled رکھ ہے وہ controlled ہونے چاہیے بالکل same design اگر وہ کہیں پر بھی پورے بھارت نے ہو ریزرٹ شوڈ بی سیمیلر دن یور ریزرٹ چیز چیز ویلی دیدید تو ریزرٹ ہمیشہ ویلی دیدید ہونا جی مطلب ویلی ہونا جی ویلی ہونا جی امپیریکل منت honest conclusion ڈرون are based upon the hard evidence gathered from the information collected from real life experiences and observations table پہ بیٹھے بیٹھے research نہیں ہوتا یہ سمجھ لی ان کے لیے آپ کو hard evidences اکٹھے کرنے ہے observation کرنے ہے بہت بار جو ہے وہ fabricated data جو آج کی سب سے بڑی پروblem ہے research کے فیڈ کی یہ بہت ہی خطرناک problem ہے fabricated data کی لوگ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ پانچ چھے سات تھی سی سی کٹھا کر کے fabricated data بنا لیتے ہیں اور اس data سے اپنا paper یا اپنا publications کر دیتے ہیں یہ valid research نہیں ہے valid research جو ہے وہ پرامانک ہونا چاہیے اس کے لیے ویقتی نے خود پریاس کیے ہونے چاہیے اس کے اپنے hard evidences اس نے اکٹیک کیے ہونے چاہیے اور یہ اسی کے اوپر آدھارت ہونا چاہیے and it should be critical مہنے وہ کسی بھی scrutiny committee کے سامنے جائے وہ اس کے answer دینے کے لیے سکشم ہونا چاہیے so these are the characteristics of research now these are the few other terms particularly PhD اور MD final تو اس سے پریچیت ہیں گے پر first MD کے لیے تھوڑی نہیں ہو سکتی یہ بار بار کچھ terms پوری research methodology میں آپ کے سامنے آئے گی تو ان کے ارث بھی جان لینا بہت ہی آوشش ہے and the first and the very basic term is data or data information in row or unorganized form such as alphabets numbers symbols that refer to or to represent conditions ideas objects is called data row information جو بھی آپ کے پاس آتی ہے وہ number ہو سکتا ہے وہ symbol ہو سکتا ہے وہ جو ہے alphabets ہو سکتا ہے a b جیسے آپ blood group کر رہے ہیں تو a b a b o اس پرکار کا آپ کے پاس آئے گا اگر آپ hemoglobin کا data اکٹھا کر رہے ہیں تو آپ کے the raw information you have all such kind of information is called data it's a set of values of qualitative or quantitative variables in short آپ لوگوں کو یاد ہوگا 12 میں 12 میں بھی نہیں کیونکhi آئرود میں آنے والے b group والے ہوتے ہیں تو 12 میں تو biologی ہوتا ہے انка تو ان سے پہلے جب بھی آپ 10 میں maths پڑے ہے تو اس میں set گون نام کا ایک chapter آتا ہے سیٹ ہوتا ہے سب سیٹ ہوتا ہے وہ سب ہوتا ہے تو data is a set of variables یہ جو ہے وہ الگ الگ پرکار کے variables کا ایک گون ہے سیٹ ہے یہ qualitative بھی ہو سکتا ہے quantitative بھی ہو سکتا ہے now the other اس کو سمجھنے کے لئے time آئی variable now what is variable variable vary معنی ادھر ادھر ہو سکتا ہے which can vary variable جو vary ہو سکتا ہے وہ معنی جو کم ہو سکتا ہے جا دھا ہو سکتا ہے رہیسا رہ سکتا ہے کوئی بھی گون attribute جو کم جا دھا ہو سکتا ہے اسے vary کہتا ہے that is the technical definition is a variable is a logical set of attributes which can vary اب اس کو سمجھنے میں فیر اکتا مہ گئی attribute یہ کیا ہے so attribute in science and research attribute is a characteristic of an object جو بھی آپ کا research کا object that may be the object that may be the person that may be the phenomenon kriya ہو سکتی ہے ویکتی ہو سکتی ہے سب کچ ہو سکتا ہے اس کی ایک لاکشن اکتا characteristic means تا لاکشن اکتا ایسی لاکشن اکتا کی جو اس کے ساتھ جوڑی ہو ہی ہے جو آگے پیچھ ہو رہی ہے اس کو variable کہتے ہے qualitative and quantitative variable qualitative variable are properties that are observed and can generally not be measured with the numerical results جو quality سے related ہے pain pain which go پھر analysis ہوتا پھر interpretation ہوتا پھر conclusion ہوتا ہے تو وہ components کس طرح سے آگے جائیں گے اس کا systematic design پھر 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 کو دھیان میں رکھ کر کے میں ڈیٹا کلیم کرتا ہوں جب ڈیٹا کو انالیسز کرتا ہوں تو again I will go to the theory کہ آپ پہلے والی صحیح کے نہیں اگر ضرورت پڑھتی ہے تو اس میں اگر میرا data میری آگے والی جو 3G hypothesis سا اس سے میچ نہیں ہوتا ہے 3G بدل دی جاتی ہے اس کی آزم پاہ کے پرزیٹیشن مئٹ کرنے والے ہیں and that it goes to the application part. So this is all in a short research process. Now coming to the research types of research. ریسرچ کے ٹائم موڈ سے ریسرچ کے ٹائم پرائیں ٹھیک ہے نیت تو نہیں آرہی تو اپلیکیشن موڈ سے ریسرچ کے ٹائم موڈ سے اپلیکی موڈ سے انکوائی موڈ سے جو ہمارے لیے کام کے ہی وہ تو attaches us çünkü موڈ سے اپلیکیشن موڈ سے ریسرچ دو پəکار کھی hoti ہے that is either it is pure research or it is applied research objective viewpoints سے چار پرکار کی descriptive corelational explanatory or exploratory اور انکوائی موڈ سے quantitative quality ایک کے بعد ایک اس کے characteristics تیکھتے ہیں so the pure research what is pure research also known as the fundamental research or the basic research دیکھیں pure research ہے وہ کسی ایک specific problem کو solve کرنے کے لیے design نہیں کی جاتی pure research کی سب سے پہلی جو characteristic ہے یا pure research کا جو سب سے پہلا لکشن یہ ہے کہ وہ کوئی ایک specific problem باقی جو بھی ہے research وہ specific problem کا solution کرنے کے لیے اس کو answer کے لیے وہ design کی جاتی ہے but یہ جو ہے pure research وہ ایسا نہیں ہوتا ہے ہر بار ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک specific problem کا answer کے لیے یا اس کے اوپر focus نہیں ہوتی ہے typically وہ exploratory ہو سکتی ہے descriptive ہو سکتی ہے جا کے ہم اس کا examples دیکھیں گے pure research بہت بار یہ ہوتا ہے کہ ترنت اس کا کوئی اپیوگ آپ کو دیکھتا بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کام کا کیوں but in future وہ کسی نہ کسی پرکار سے کام میں آنے والی چیز ہوتی ہے تو کسی بھی پرکار کی یہ کوئی جیسے سر نے سبے کھا تھا tool development questionary develop کرتے آپ کہ بھئی چلو دھاتو سارتا کی پرکشا کرنی ہے دھاتو سارتا شاہستوں نے election دے دیا ہے but practically آج کی date میں دھاتو سارتا کی ہم کیسے کریں گے تو اس کی لئے اگر آپ ایک format develop کرتے ہیں جیسے پچھلے دینوں CCRS نے پرکرطی پرکشا کے لئے بہت large scale پر project کر کے پورے بھارت میں الگ الگ multi-centric اس کو validate کر کے پرکرطی پرکشا کا extended format انہوں نے بنایا سو اس پرکار سے آپ کوئی ایک پرکشا کے لئے کوئی ایک measurement کے لئے کوئی questionnaire develop کرتے ہیں کوئی ایک tool develop کرتے ہیں تو یہ سب جو ہے یہ fundamental research یا basic یا pure research میں جاتا ہے جو آگے چل کر دوسرے research میں کام آ سکتا ہے but it may or may not have the specific problem solving property ٹھیک opposite to that is applied research applied research always کسی ایک specific problem کو دھیان میں رکھ کر کیا جاتا ہے کہ اس problem کا solution مجھے ڈونڈ نا ہے particularly یہ جو health science میں یہ evidence based medicine بنانے کے لئے کہ کسی بھی چیز کو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے تو اس کے evidence بتانے کے لئے ہم کرتے ہیں وہ applied research ہو سکتا ہے it may بھی descriptive correlational exploratory any any time کسی بھی last example میں نے دیا ہے کہ کوئی بھی ایک specific herb ہے یا کوئی ایک specific medicine ہے compound medicine ہے ان کی effect دکھانے کے لئے toxicity کے لئے یہ سب جو ہے وہ applied research کے examples ہے that is applied research objective کی درستی کون سے چار پرکار کی پہلا ہے descriptive descriptive کا جیسے نام بتاتا ہے وہ کسی ایک situation کو describe کرتا ہے بس میں یہ presentation یہاں سے دیکھے جاؤں گا اس لئے photo photo مٹ لیجئے میں دیو اندر سر کو کہوں گا کہ کروں گا کہ سب کو آپ کو openly distribute کرے کیونکہ اس میں میرا کچھ ہے نہیں میں جو بولتا ہوں وہ میرا ہے یہاں جو ہے وہ چھپا ہوا ہے ہر جگہ تو اس کو دینے میں مجھے کوئی problem نہیں ہے وہ میں آپ دیکھ جاؤں گا تو بیٹر کہ کیونکہ کیا ہے کہ سہیتہ کا آدمی ہوں میں تو سہیتہ میں یہ لکھا ہے کہ من ایک ہوتا ہے اور انہوں ہوتا ہے ایک کشن میں ایک ہی وشیر پہ دھیان کے اندری ہو سکتا ہے تو اگر آپ فوٹو لینے کی یا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا من اس ہی میں رہ جائے گا سمجھنے میں نہیں جائے گا یہ پریزنٹیشن آپ کو مل جائے گا یہاں سٹور کرنے کی جگہ یہاں سٹور کرنے کی کوشش کریں تو مجھے لگتا ہے بہت سرل ہو جائے گا ردیست کرے اسے تو جیادہ اچھا ہے سو ڈسکریپٹیو سٹیڈی اٹمس تو ڈسکریپٹیو سٹیمیٹکل یا سیچویشن پروبلیم فینومین سرویس اور پروگرام جیسے گورنمنٹ نے بہت سارے ہیلز پروگرام دے رکھے پروگرام 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 یہ ہے وہ ہے تو اس کا اثر کتنا پڑا یہ ایک ریسرچ question کہ گورنمنٹ نے اتنے ہیلز پروگرام جو انٹرویوز کیے ہیں what is the impact of this particular program تو یہ description کرے گا کہ اس کی کیا ہے اور کسی ایک جیسے اس میں کہا کہ کوئی ایک situation ہے اس کا کی بھئی ڈائیورسی سنگل مدھر کے چائیل کون سے سوشیل پروبلم فیس کرتے ہیں this may be a research topic for social sense not for we just for an example کی جو ڈائیورسی ہے سنگل مدھر اس کا بچہ جو ہے اس کو کون کون سی سوشیل پروبلم جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے so this kind of جواب جو آئیں گے وہ descriptions ہوں گے اس میں کوئی hypothesis نہیں ہوگا اس میں کوئی taste نہیں لگے گا کچھ نہیں so such kind of the researches are known as descriptive researches this involves the observing and collecting the data on a given topic without attempting to infer cause and effect relationship اس میں کوئی یہ کیوں ہوتا ہے descriptive research does not answer the question why یہ یاد رکھئے why کا جواب descriptive نہیں دے گا یہ ہے اس کا description کرے گا what کا جواب دے گا کہ کیا ہے where کا جواب دے گا کہا ہے but it will not answer why and how ان دو کا جواب جو ہے وہ descriptive میں آپ کو نہیں ملتا second is correlational the main emphasis in such kind of studies to discover or to establish the existence of a relationship association or interdependency of two variables دو چیز کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا سمبند ہے سکار آتم بھی ہے نکار آتم بھی ہو سکتا ہے تو ان کا پرس پر کس پرکار کا سمبند ہے اس کو بتانے کے لئے بہت بہت پرچھلیت example اس کا ہے smoking and carcinoma lung carcinoma یا lung tuberculosis کہ ان دونوں کے بیش میں کیا سمبند ہے کیا smokers جو ہے اس کو لنگ tuberculosis یا لنگ carcinoma ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یا جیسے سارے نے سبھے بتایا گرو جی بھی سبھے بتا رہے تھے جو بار بار بدلتا رہتا ہے that is cholesterol and cardiac disease stress and heart attack so all these are the research which give us the relationship between two things two objects تو ایسا کوئی بھی research جہاں پہ آپ دو چیزوں کے بیچ کا سمبند پرستھاپیت کرتے ہیں چاہے وہ سکاراتمک معنی ایک بڑھتا ہے تو دوسرا بڑھتا ہے والا ہو چاہے وہ نکاراتمک ایک بڑھتا ہے دوسرا کم ہوتا ہے but relation ہے صحیح ہے الٹا ہے وہ بات الگ ریلیشن ہے کی نہیں یہ جس سے اسٹابلیش ہوتا ہے ایسے سبھی ریسرچ کو ریلیشنل ریسرچ کہا جاتا ہے اس کی جو پرنسپل میتھرڈ ہے سرویس تیڈی ہے میٹال انیلیس ہے ایٹس ایٹس یہ بھی جو ہے وہ نون ایکسپریمنٹل ریسرچ ڈیزائن اس میں بھی آپ کو ایکسپریمنٹ نہیں کرتے آپ کچھ اندر ڈالتے نہیں اپنا انٹرونشن کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس میں کیول observation ہوتا ہے ٹھیک ہے یا بہت لوگوں نے جو observations کیے ہیں ان observations کا observation ہوتا ہے that is meta analysis meta analysis پہلے کوئی ایک problem پہ سو کام ہو گئے تو سو data کٹھا کر کے ان میں سے کیا بہار آتا ہے نکل آتا ہے تو analysis of the analysis that is meta analysis تو یہ سبھی کچھ جو ہے وہ correlation کیلئے ہوتا ہے next is explanatory now this is the research which gives you the answer of why correlation ہے تو کیوں ہے سکار atmak ہے تو کیوں ہے نکار atmak ہے تو کیوں ہے کیسا ہے کیسے ہے so explanation of the relationship جو correlationship دو variant کے بیچ میں ملتی ہے وہ کیسی ہے کیوں ہے سائنسیس 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 تو وہ کریں گے کہ کنی ٹک میں چناؤ کہ یہ ریزرٹ آئے تو کیوں آئے اس میں کون کون سے فیکٹرز تھے کیا ایسا کیوں ہوا اس کے ووٹ اس کو کیوں گئے وغیرہ وغیرہ یہ کیوں وائی کا جواب جہاں جہاں آتا ہے وہ explanatory and next is exploratory research جہاں جس کے وشہ میں ہمیں بات کرنی ہے اس کا بہت ہی کم information اپنے پاس ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ بھی اس کے اوپر گام کرنا that is exploratory ہمیں سبجیک پہ explore کرنا ہے خود کر کے نکال پہار نکال چیزوں کو that is called exploratory ہمارے یہاں آئیرود میں جیسے صبح کے سیشن میں گرو جی نے جو بھی باتیں کہی وہ سب explore کرنے لائک بات ہے کہ مکسی سے بنی ہوئی تکرہ اور مثنے سے بنی ہوئی تکرہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے دونوں کے پرینام الگ ہے but we don't know explore کرو اس کو کیا کیا ہو سکتا ہے تو گرو جی نے کہ اس میں سے میکسیمم پوائنٹ ایک سے تھے جس کے وشاہ میں ہمارے پاس بہت جیدہ نولیج ہے نہیں ہمارے پاس information ہے نہیں limited ہے اور limited exploration کے بعد میں اس کو اور evidence پیدا کرنا data پیدا کرنا اس data اور evidence کے آدھار پھر اس کو reevaluate کرنا یہ پوری جو پرکریہ ہے that is explorate free research descriptive correlational explanatory اور exploratory سمجھ میں آگئے ہیں نا کیونکہ ٹھیک ہے presentation کے end میں مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو کتنے سمجھ میں آئے ہیں کیونکہ میں ایک exam لینے والا ہوں میں ویسے تھوڑی سونے دوں گا آپ لوگوں کو مجھے جام نگر جو ہے نا آنو دیش آج کر اور وہاں ہم لوگوں کی ایک عادت ہے دو پر میں سو جانے کی ہم دو پر میں ایک ڈیڑھ گھنڈا سو جاتے تو آج آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے سونے نہیں ملا تو میں آپ کو سونے دےوں گا نہیں تو نششت ہے تو اس لئے ready رہیے آپ کو ایک task ملنے والا ہے coming to quantitative and qualitative research quantitative that is structured approach of the research what i have said earlier میں جو آپ کو پہلے کہا کہ اس میں سب کچھ پری ڈیسائیڈ ہوتا ہے پوری ڈیزائن جو ہے that is پری ڈیسائیڈ کہ اس میں کیا کب کیسے ہوگا ڈیٹا کلیکشن کیسے ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بات کیا ہوگا everything is پری ڈیسائیڈ اور سبھی چیزوں کو آپ quantify کر پاتے ہو so this is known as quantitative research اور جو unstructured approach کرتے ہیں کچھ کو موڈیفائی کرتے ہیں that is unstructured وہ جو ہے particularly جو ہے وہ flexible ہوتا ہے اور humanity کے ساتھ humanity کے جو بھی subjects ہیں ان کے ساتھ جب جوڑے ہوتے ہیں آپ چیزیں تو وہاں پہ structured approach جو ہے وہ rigid ہو جاتا ہے تو اس لئے ریجیڈی کو دور کرنے کے this is the question for you people is there is need of research in Ayurved Ayurved میں research کی ضرورت ہے کی نہیں ہے ہے تو کیوں ہے نہیں ہے تو کیوں ہے پہ پہ ڈی آلے کیا رہے ہیں آپ ایک بار کر کر آلے دوسری بار ریسرچ کر رہے ہو سب یہ پیشڈی ہے پیشڈی یہ پیشڈی کی ایمڈی ہے آچھا کوئی پرابلم نہیں ایمڈی والے بھی ریسرچ کر رہے ہیں تو مجھے جرہ اتنا بتا دیجئے کی کی کیا آئیرود میں ریسرچ کی ضرورت ہے کہیں پر کی نہیں ہے ہاں یا نہ تو بولو کم سے کم ہاں ہاں والے کتنے ہیں ہاتھ اپنا پر نہ والے کتنے ہیں اب دونوں آت مت کرنا نہ والا تو کوئی نہیں ہے مجھے سب مانتے ہو کی کرنے ریسرچ ہیرود میں آپ کو پتا ہے سہیتہ کیا کہتی ہے سہیتہ منا کرتی ہے ریسرچ بیسرچ کرنا نہیں یہ سہیتہ کا اتر میرا نہیں ریسرچ کا پرارم سنش سے ہوتا ہے شاستر کہتا سنش نہیں کرنا چاہیے سوشت کہتا آ میمان سے آنی آ چنت آنی ہے نا میں نہیں کہتا آچار کہتا گروہ جی نے صبح کہا کہ شاستر یہ شاستر کہتا کہ جو بھی کچھ ہے وہ آ میمان سے ہے آ چنت ہے نا اوشدیر ہیتو بیر ویدوان پرکشت قداش نہ ویدوانوں کو اوشدیوں کو ہیتو اتیادی سے کبھی بھی پرکش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ شاستر نہ بھی ہیتو نام نام بش آدی ویدوان کی یہ رس ہے یہ ویریا ہے یہ ویپا کے یہ ہے تو بھی آپ بہن شاہدی کا ویرے چند سمجھا نہیں پاؤ گے کہ یہ کیسے ویرے چند کرتا ہے تسمات تشتے تو مطیمان آگم نہ ہیتوش کاران کھوزنے کی چنت مت کرو آگم روشیوں نے کیا کہا ہے منطر وط سم پر یوک تا ویم یہ واق بٹ نے دیا ہے کہ جو وید منطر میں جتنی آستہ ہے اتنی آستہ رکھ کر کے آپ کو اس کا اپیوک کرنا ہے تو اب کیوں ریسرچ کرنا ہے بھائی شاستر منع کر رہا صبح سبح تو گروہ نے ایک گھنٹہ کہا کہ مول میں جاؤ شاستر میں جاؤ اور ہم ہے کہ پھر بھی اتنا کہنے کے بات کہ آم میمان سیانی آ چنت آنی آ سنش آم نا پر اکش شیط منطر وط سم پر یوک تا ویم پھر بھی ہم کہ نہیں ہم تو ریسرچ کریں کیوں کریں گے اس لیے کریں گے کہ شاستر کہتا ہے کہ کرنا چھ ہے نا کوریاد اویم سویم دیا ویقتی کو پہلا تسمات ستی پی نردیش ستی کہا ہے ہم نے جو کہا ہے وہ ستی ہے پھر بھی آپ کو اپنی دھی اپنی بدھی سے اویم ترک کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ تارکی روپ سے باتوں کو نہیں سمجھتے ہو نہیں سمجھا پاتے ہو تو جو بھی کچھ آپ کو صدی ملتی ہو وہ رینڈم لی ہے اس کے پیسے کوئی لوجک نہیں ہے آپ اس کے آدار پہ نیا نہیں کر نہیں ہے تو اس کی جگہ کیا یوز کرنا پتہ نہیں کیوں کیونکہ دی سویم اویم دیا نہیں کیا ریسرچ نہیں کیا تو اس لیے شاشتر چرک کہتے ہیں اگین ایتا وان تو ہی علم علپ بدھی نام ویوہار آئے ہم نے جو کہا ہے وہ علپ بدھی نام ویوہار آئے یہ چوتھے آجائے میں ہے جہاں پچاس مہا کشائے کہے چوتھے آجائے میں کہے مہا کشائے پچاس پچاس مہا کشائے کہ انت میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ پچاس انٹو دس مہنے پانسو عشدیا اس کو پچاس میں ڈسیبیوٹ کر کے کہہ دی وہ جو ہے وہ علپ بدھی نام ویوہار آیا ہے وہ جو لوگ علپ بدھی والے ہیں ان کے ویوہار کے لئے بدھی بان جو ہے اس کو لقش انمان یکتی ان کو کیول دشا نردیش کے لئے ہے اس دشا نردیش کے آدھار پہ ان کو ایسے آگے انیک مہا کشائے بنانے کی انمتی ہے پانچ ہزار سال میں ایک انمہ بنا لقش دیا جو میں نے پہلے کہ دیا من تر وقت سم پر آنکھ بند کر اس کو مان لو شاستر خود کہتا ہے کہ آنکھ بند کر کے مت مان سویم دیا ہو یہ چرک سہیتہ میں بار بار یہ شبدا ہے کہ آپ اپنی بدھی سے ویچار کرو اپنی بدھی سے نردیش کرتے ہم اپلکشن ماتر کہتے ہیں ادارن ماتر کہتے ہیں آپ خود سوچو خود آگے کا سوچو تو یہ سب چیز یہ کہتے کہ آپ کو سوچ نا ہے سمجھ نا ہے پرخ نا ہے پرکش کر نا ہے اور پرکش کرنے کے بعد اس کا اپیوگ کرنا ہے سوش نے ینتروں کے سندر میں کہا ہے کہ ہم نے تو اتنے ینتر کرما کہے ہیں پرکش سو بدھی بھبجید ینتر کرمان بدھی مان اور سنکھے وکل پت ینتر کرما اور سنکھے ہیں آپ اپنی بدھی سے نئے جوڑ سکتے ہو ہم نے کہے دیئے تو اتنے نہیں ہیں نانات مجویادی آپ کو پتا ہے چرک پت کے چالیس ہے کف کے بیس ہے نا اس کے پیچھے آگے پیچھے ایک شبد لکھا ہے وہ کتنے کوئی آرد ہے وہاں پہ چرک سنیتہ نے لکھا ہے ایشام وقت تمانی آج تک ہم نے اتنے گینے وقت ہے آپ اس سے عدیق آگے آپ کو ملے تو اس میں جوڑ سکتے ہو یہ جو ہے وقت تم ہے ہمیں اتنے دکھائی دیا ہے so we are free to research شاشترا ہمیں منہ نہیں کر رہا ہے ہمیں research کے لئے شاشترا کی آگیا ہے اور یہ کچھ اور کاران ہے جس کے لئے ہمیں research کی تیور آوش شکتہ ہے to validate the principles of fire یہ سمجھ لیجئے کہ ہر دس سال میں technology پرانی ہو جاتی ہے نئی technology آ جاتی ہے آج کل سب سے زیادہ اگر آپ نیوز پر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ سب سے زیادہ چرچہ AI کی چل رہی ہے artificial intelligence ہائدہ والی ہے نقصان کر رہی یہ کر گی یہ over older concepts ہمیں ایک چھوٹا سا پریاس کیا تھا نیکس پریزنٹیشن میں یا بعد میں کبھی بتاؤں گا کہ ہم نے اس کے آدھار پہ پنچکول اور شدوشن کے گونوں کا کی ایک درگیو بدلنے سے کیا کیا ہو جاتا ہے AI tools کے حساب سے پورا graphical ہم نے ایک research کیا سو ہم اگر اس کے آدھار پہ اپنے concept کو validate کر سکتے ہیں تو ہم جیسے انین سر نے کہا کی evidence کے ساتھ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ سچ ہے to find out the solution of new elements through the ancient wisdom ہر دشت ایک نیا روگ لے کے آتا ہے and اس بار کوویڈ تھا ابھی تین دن پہلے WHO director نے کہا کہ ایک اور pandemic کے لئے تیار رہیے اور گھا تک variant آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ اس کے پہلے bird flu تھا اس کے پہلے swine flu تھا تو آتے رہتے ہیں اس کو کہاں جب روگی تو اس کے لئے ہمیں جو ہے کسی نہ کسی پرکار کی research کی data collection کی آوش ایک جب آج کے یوگ میں اس کو اپلیکیشن میں کیسے لائے جائے جب کہ انہوں نے ڈرائیور کا ادارن دیا تھا اب نائٹ شیفٹ بہت کومن ہو گئی ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ ینگ جنریشن یا ینگر جنریشن جو ہے اس میں سے مور دن 30 40 پرسن پیپل جو کمپیٹر انجینیرنگ سے یا اس سے جڑے ہوئے انفرنیشن ٹیکنولوجی سے وہ بیدیشی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کی براہم مورت میں اٹھنا ہے اب براہم مورت میں تو اس کا کام پورا نہیں ہوتا بچارا سویا نہیں ابھی تک تو تو سوئے 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 کنڈیشن جو ہی ہی کنیشن پیڑی ایمپلیمت ہم پرنسیبل 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 ہی اس کے بیس ریزر بھی پرنسیبل نسیبل مقام تک جیسی ریزر ایرہ جیسی دیسی گر تک جنریشن پرنسیل پرنسیبل شیل چیل implement کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں to answer the modern minds in the language they can understand modern mind ہے نا وہ کیول figures کو سمجھتے ہیں so facts should always back with figures آپ کے پاس کوئی بھی fact ہو اگر figures نہیں ہیں تو اس کو کوئی نہیں مانتا اور figures کے لئے ہمیں یہ پوری پروسیس کرنی پڑتی ہے research کی to generate the data to add the new knowledge in the field of drugs clinical manifestation treatment modalities etc اور یہ نہیں ہے کہ یہ ہم آج بات کر رہے ہیں astangraday اور astang sangra these two texts are the best example for the research in iraq انہوں نے چرک سہیتہ سرشت سہیتہ جو کی آرشگرن تھا ہے جس کو ہم پرنام کرتے ہیں وندن کرتے ہیں ان کے کتنے fact کو بدل دیا ان کا کرم بدل دیا اسثانوں کا چرک میں اور سرشت میں اسثان کا جو کرم ہے وہ واغبت میں نہیں ہے واغبت میں سوتر کے بعد سیدھا شاریر آتا ہے شاریر کے بعد ندان آتا ہے ندان کے بعد چکسہ آتا ہے اندریہ ہے ہی نہیں ویمان ہے ہی نہیں تو انہوں نے یہ بدل دیا انہوں نے اگرے دروے بدل دیا انہوں نے اگھائیوں کا کرم پورا بدل دیا سو دیوارد ریسرچرز اسثانگ سنگرہ میں بھردواغبت نے کہا ہے یگانو روپ سندر بھے کرشتی کہ میں اس اسثانگردے کو یوگ کے انروپ بنانے جا رہا ہوں سو وی آلسو ہیوٹ ٹو ڈو ڈس 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 ہمیں ہمارے ایک اکبال کی بنتی ہے جو انہوں نے بارت دیش کے لئے کہی ہے کہ کچھ بات ہے کہ ہستی بیٹتی نہیں ہماری سدیو رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہندوستہ کی جگہ آئیروید رکھتو کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری سدیو رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا آئیروید کے لئے سدیو سے جو ہے دشمن آور چل رہی ہے پھر بھی ہماری ہستی نہیں مٹتی کیوں نہیں مٹتی جس بکوز آب یگانو روپت کیونکہ ہم یگانو سار پریورتن کرتے ہیں جو یگانو روپ پریورتی نہیں ہوتے ہیں وہ ویجان ٹکتے نہیں وہ مر جاتے ہیں بہت سارے بھارتی ویجان جو ہے وہ یادر لپت ہو گئے ویلپت ہو گئے آئیروید نہیں ہوا کیونکہ واجبت نے یہ نیو رکھی تھی کہ یگانو روپ پریورتن ہونے چاہیے and you can see it up to the بھاو پرکاش last جو پریورتن ہوئے وہ بھاو پرکاش میں ہوئے بھاو پرکاش نے کتنے نئے ڈرگز کو انکلوڈ کیا بھاو پرکاش نے کتنی نئی آہار کلپنا کو انکلوڈ کیا بھاو پرکاش نے جوہر کے کتنے بھاو پرکاش تک جندہ رہی بہت اس کے بعد ہم سو گئے ہم نے یہ سوچ لیا کہ منطر سمپر یوکتہ آگے کچھ نہیں کرنا ہے تو آج ہمارے پاس جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہر راج میں بھارت کے ہر راج میں ایسے پلانٹ ہیں ہر ہیں جن کا اُلے شاستر میں نہیں ہے فوکلو رادیواسی جن جاتی اس کا اپیو کرتی ہے اچھے پرنام دیتی ہے اگر ہمیں ان کو انکلیوڈ کرنا ہے اپنے شاستر میں تو ریسرچ کرنی پڑے گی اگر ہم نہیں کریں گے تو الوپتھی والے تو بیٹھے ہیں وہ کبھی بھی اپنے فارما کوپیا میں ان سب چیزوں کو لے جائیں گے so to add the new knowledge to standardize the various aspects of irate practice یہ سب سے ایک اہم پرشن ہوتا ہے standardization کا کہ ہر جگہ پہ ہر وقتی کی سوچ الگ ہے اور ہم سب جو ہے اس کے لئے شاستر کا فیرادار بھی دے دیتے ہیں کہ شاستر نے کہا ہے پورشم پورشم وکش ٹھیک ہے یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ پورشم پورشم وکش شاستر نے کہا ہے کہ ہر وقتی دیکھ کر اس کی قصہ کر دی بھائی ایک وقتی کو میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ رہے یہ دیکھ اس میں بھائی 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 جیسے میں نے کہا پرکرتی پرکرٹی پرکرٹی کا ایک فوربیٹ CCRS نے بنایا پورے بھارت نے ملٹی سینٹری کو نے پروجیک دیا اور نا بھائی ہی سٹنڈرڈ فورمیٹ تو ایسیس پرکرٹی تو اس پرکار سے جتنی بھی باتیں کم سے کم دس گیار باتیں تو بھائی کہ دی ہے کونسی دش 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 شم بھلم کال پرکرٹی وی سان کار ایتنی چیزوں کو آپ دیکھ چاہیے سو وی شوڈ نا کو سٹنڈرڈائیز دی ایگز نیشن آف آل دوز دی سنڈرڈی فور بھائی دار ریسرچ تو جنڈرڈ دار ایویڈنسی سور سیفتی ایفکیسی آئیویڈی کریٹمین بس ملینے سے کڑی خراب ہو جاتی ہے آپ لوگ تو شاید بہت چھوٹے ہوں گے سنڈرڈ آنیل جی کو یاد ہوگا کی مجھے لگتا ہے کی موس پروبیلی دا ان بیتوین 2005 to 2011 there were two publications in JAMA toxicity of Ayurvedic drugs JAMA جو world famous journal ہے اس میں دو paper publish ہوئے تھے رسوش ودیوں کے اوپر اور اس کی toxicity بہت ہے اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہوئی تھی after that پتا بھی چلا کی that was the fact data انہوں نے جو medicine use کی تھی that was purchased online کسی standardized company کی بھی نہیں تھی all those things happened اور اس کے جواب میں ہی بھارت سرکار نے اس وقت TKDL بنایا اور بہت ساری activities ہوئی بہت یہ اس لیے ہوا کی ہمارے پاس اپنے آپ کو safe صدق کرنے کے لئے کوئی data نہیں تھا we all are doing the works ہر جگہ پہ ہر اچھے center پہ کام ہوتا ہے but still we don't have the central database کی ہم کہ بھائی یہ بھس میں ہم دو دو تین تین مینے تک کھلاتے ہیں اور یہ رہا data کچھ نہیں ہوتا اور وہ اس وقت at the time of lecture ان کی sincerity نہیں رہتی ریکوڈیڈ ہے نا میرے پاس ابھی سننے کی کیا ضرورت ہے تو neither at that time اس time sincerely سنتے نہیں اور آگے سننے کا time نہیں ملتا کبھی پھر memory خراب ہوتی ہے کر کے نکل جاتا ہے so don't do that try to take notes hand notes یہ پانچ اور پانچ this is your task okay so this is all from myself regarding the definition and types of research thank you thank you very much hello thank you very much sir aap ne what is the research reality theory hypothesis data and types of research pure research descriptive research correlational research explanatory research qualitative research and most important need of research in and as لیکچر دیا ہے ریسر سے ریلیٹڈ دون کا ہاردیک آبار بہت 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 جوڑ دار تعلیہ بجائے دے ایک بار کھڑے ہو کر کے سب ہی کھڑے ہو کر کے تعلیہ بجائیں نیند اڑ جائے گی سب ہی کی جوڑ دار سب ہی کھڑے ہو کر کے جوڑ دار تعلیہ بجائیں میں بیس تک یناوں گا تب تک تعلیہ بستی رہنی چاہیے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دیس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پاندرہ سولہ سترہ تھارہ اگنیز بیز بیٹھ جائے اپنے اپنے ستان پر بہت 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 آبار سر اب میں نیکسٹ آپ کی سب کی نیند اڑا دیے سر نے اتنا اچھا لیکچر دے کر کے اب میں نیکسٹ لیکچر گیسٹ لیکچر کے لیے آمندرد کروں گا پروپیسر انیل کمار جی کو کہ اپنا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ پرزینٹ کریں کر دی سر پہلو اس ہی میں ڈاتا ہوں ڈاتا ہوں اسپا لیکنے کے لیے کچھ دیا علیہ وقت کچھ دیا میں بھی کچھ دیا ہوں ڈاتا ہوں اسپا لیکنے بھی اندازہ ہیں ڈاتا پہلو میں نے یہ چاہتے ہیں ہمارے میں نے چاہتے ہیں لیکن دمائے میں نے دماؤں سے موجود ہے اس میں نے چاہتے ہیں موسیقی 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 ابھی دیکھیں اوفیسر احتیش جی نے کتنی اچھے اچھی باتیں آپ کو بتائیں اگر ہمارا اور احتیش جی کا وہ سمپ کر دیا جائے آپ کو تو لگتا ہے یہ سوٹ بی ریڈی فور سچے ٹاپک ہن سواری ہاں تو اب ہم بات کریں گے کی ہاو ٹو ڈیولپ ایک گوڈ ریسرچ پرپوزر مجھے بتایا گیا کی فرسٹ یر پی جی کا سنوپسس ٹائم بھی ہے تو مجھے لگا کہ یہ سوٹ بی ریلی یوزفل ٹاپک ٹاپک ٹین فیج ہوتے ہیں کسی بھی ریسرچ پرپوزر میں اور وہ یہ تین فیج ہوتے ہیں ان تین فیجوں میں جو پہلے دو فیج ہیں وہ جیدہ پرمک ہیں کسی بھی ریسرچ کو کام کام کرنے سے پہلے آپ اپنے دماغ میں سوچتے ہیں کہ مجھے ایسا کچھ کرنا ہے مگر بہت ہی وہ جو وچار ہے ریسرچ کرنے کا وہ بہت ہی رو اسٹیج میں ہوتا ہے ایک دم کرسپ نہیں ہوتا تو اس کرسپ اسٹیج تک پہنچنے کے لیے you have to pass through several phases وہ ہی ہم اس میں بات کریں گیا سو کنسپسول فیج میرے عجب تک ریسرچ کے کام کوششن سے ہی شروع ہوتے ہیں اور کوششن پر ہی انڈ ہوتے ہیں کیونکہ ریسرچ is a continuous dynamic process نہ تو آز تک کوئی ایسی ریسرچ ہوئی ہے جس نے complete answer دے دیا ہو کسی کوششن کا اور نہ ہی وہاں سے کوششن بند ہوتے ہیں تو اس لئے کوششن فیج میں ہی رہتا ہوں میں ہمیسا شروع بھی کوششن سے کرتا ہوں اور end بھی کوششن بھی کرتا ہوں so I always say that whatever is your interest explore yourself first کی مجھے ڈسلیپیٹی میں پہ کام کرتا ہے ڈسلیپیٹی میں پہ کام کرتا ہے for example there can be n number of aspects one could be international one could be redefinitional you know measurement کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو کس پہ کام کرتا ہے وہ آپ کو پہلے ڈسائید کرنا پڑے گا سو انٹریسٹ آف انڈیویڈیویڈیویڈ لیشہچر ایکسپلور what you wish to do میں 1982 میں جب پڑتا تھا تو میں اپنے پروفیسرز نے پاہ کسید میں میں فیملی پلاننگ موڈلز پہ کام کرنا چاہتا ہوں تو فیملی پلاننگ وز ویری کٹروورسیل سبجیک دوزدیج ایٹی 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 و ایٹی 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 فیملی پلاننگ کا نام لیتے تو لوگ کچھ لوگ تو بگڑتا تھے تو پروفیسر نے مجھ سے کہا کہ اینیل this is extremely controversial subject would you able to able to defend it میں نے کہا yes sir تو کہہ لئے okay i will support you تو ڈیسائید کس نے کیا میں نے it was really controversial اور میرے پروفیسر نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو ہو سکتا ہے تمہارا یہ turn down ہو جائے that risk also you carry میں نے is what problem to because the level of confidence and need of the subject both were related so i took a chance and it was highly appreciated at the end تو اس لئے اپنے آپ میں ایکسپلور کرنا بہت امپورٹن ہے پھر 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 رف guess keeping in mind of the importance of the topic to you یہ دوسرا to you and to others because something which is interested to you should also be interesting to others okay so something which is interesting to you should also be interesting to others otherwise is it does not have a market value ٹھیک ہے تو یہ بہت important ہے and once you start exploring yourself about your interest and all that the very first step you should do write down all those probables because this is first of the first stage when you start acting to decide about the topic okay so تو بہت ہی important issues ہوتے ہیں now with those preliminary concepts in mind look at literature literature gives you an idea that what you are thinking how far it is correct how far it is feasible okay suppose i start thinking کہ here i want to go is it feasible for me i say no میں تو یہاں سے کود ہوں گا تو میسے ہی ٹنگ ٹوٹ جائے گی ہاں تو feasibility بڑی important ہے interesting ہونا چاہیے as i said to you and to others okay novel ہونا چاہیے نیا کیا ہے اس میں جو آپ کرنا چاہ رہے ہو اس میں نیا کیا ہے کیونکہ نیا نہیں ہوگا تو it will not interest others ethical ہونا چاہیے ٹھیک somebody says sir یہ دوائی تو ہم نے کوشش کی i know it is effective but کسی نے اس چکوا but is it ethical to give it to do it like this تو ethical ہونا چاہیے in all sense procedurally and otherwise and then it should have relevance and reproducibility if what we are thinking does not fit into this final criteria your new proposal will not move forward okay so keep it in mind then planning phase is somewhat done it is not done then again you ask yourself what you want to achieve by doing this I want to do okay very good but what want achieve that is very important so what is the specific objective of doing this particular task and then what are the parameters of interest is that parameter measurable for example what is the tool of measurement suppose you want to experiment something to reduce pain okay so which indicator of pain as an outcome will you take it how specific is that and if no direct measure exists then what are the alternatives for example if we assessment there is no direct measurement then what are the proxy measurements we must look at it okay for example sir now has created the tool from my angle if I look at it because I look from analytical angle the reliability of that tool is only 41% the scale of reliability if it goes down from 40% it is not good so 41% 60% is a moderate reliability it is just sitting on in the corner if one point goes down then the decision will change okay so people came to IAEA told them this tool is not very good tool so now it is difficult work so whatever is available that you can take as standard why I am saying this is that working on prakarti as a tool also is not exhaustive procedure you have 20 of opportunities to work on that okay it will be a good research look CCRS has 41% reliability but all over date is being quoted if you have 41% and 51% 60% you will be in limelight okay so there is a lot of things there is exhaustive not exhaustive then such objective should be achievable and achievable should be within time and resource framework if you a proposal to fund agencies and you need 100 crores resources will not get you cannot do it so think of all these issues while taking a decision then relevant to be or time frame where finish so in short it is called smart so your objective should be smart okay again I'm saying ask yourself for example assessing the research gaps while reviewing literature question is what has happened so far what are the gaps and on what lines you wish to improve or you can wish to improve so say effect of asvganda leaf lap on chronic ulcers asvganda کے lap pere on aya me 80% joh non diabetic case ther un me sb me bade achi hili hoi mga diabetic ke ulcer ther un me kis me n hoi meaning thereby is that for this class of ulcers you need a different kind of intervention okay you probably need a different intervention or probably for a longer time or in a different dose whatever it is because that one exactly did not work then role of turmeric in preventing or curing various cancers cancer in our meeting a senior ayurved scientist muslim they mean they don't care to turmeric me which compound is what you it is curcumin curcumin so I asked them sir in haldi in the country are many places in the country are all of turmeric are the quality if not then probably we need to find out what concentration of curcumin would be most effective in dealing with the different varieties of cancer but we have not worked on this so this is a good research issue okay so depends on which direction you want to expand on what method can measure clad effectively to know the effect of intervention on clad related conditions clad is again is not probably directly measurable and many of these are qualitative research basically something which you cannot measure directly comes under the category of qualitative research okay how effective is some so done in curing or managing diabetes or hypertension to you when you are review so ask these questions as everyone has said that someone has told you that you have it you give it to but the framework is made for alp buddhi you have to use کس پرکرتی کے آدمی کو یہ سوٹ کرے گی نہیں کرے گی کس کال میں کرے گی کیسا اس کا وہ ہونا چاہیے جو پانی سے گرم پانی سے چاہیے تھنڈے پانی سے چاہیے دودھ کے ساتھ چاہیے یہ رات کو چاہیے یا دن میں دینا چاہیے you know all these things ڈیسائٹ کرنی پڑتی ہیں تو جیسے سر نے کہا کہ existing situations میں how best that how best you have to decide Alpuputti والا ڈیسائٹ نہیں کرے گا وہ کہہ گا نہیں اس میں تو ایسا لکھے ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ پیزنٹ کو بھاگا دو گے ٹریٹنی کر ہوگے ہے نا تو یہ ساری چیزیں ریسرچ کا ویسے ہو ستی ہیں do we have effective ayurvedic interventions to prevent snoring مجھے بہت snoring ہوتی ہے اس لیے میں نے اس میں بھی بھی دل دیا اور hypo اور hyperthyroidism so again ask the question is the topic final now اگر topic final نہیں ہے پھر اس کو چیک کریے آپ final guidelines پہ جائیے smart objective پہ جائیے پھر picot کے بارے میں decide کیجئے once you pass through finer and smart verification then you are probably in a stage that yes now we can do it جب آپ کہیں گے yes we can do it پھر آپ کہیں گے now how should we do it the moment you ask a question how should we do it تب وہاں decide کریں گے population کونسی ہونی چاہیے intervention which intervention is final who should be the comparative group okay what outcome major would be our main because ایک چیز کے چار پانچ outcome ہو سکتی ہے ayurved میں جنرل ہی ایسا ہوتا کونسی main outcome ہے جس کے اوپر آپ اپنے project کو بیس کریں گے جیسے ڈائیویٹیز کے آپ کے چار پانیٹر ہیں تو ایسا ہی بی ایسا لیں گے یا فاسٹنگ اور پی پی کا کمبینیشن لیں گے یا ربی ایس لیں گے یا کوئی اور پانیٹر اگر لینا چاہتے ہیں تو یہ یہ آپ کو ڈیسایڈ کرنے بہت جروری ہے میں اگر چاہتے ہیں جیسے پوچیکٹ وہ کوئی پوچیکٹ ہم نے کیا انہوں نے پچیس لاکھ روی بھی دیئے آٹھ مہینے میں کام کرنے کام کرنے موسم اور ان سب کھالاتوں وہ دیکھتے ہوئے ہم کو لگ گے اس میں نو مہینے انہوں نے دس پرسنٹ پیسہ روک لیا اب میں نے کہا بھئی پیسہ دو پورا دو جب تک دو گے نہیں میں اسٹاپ کو کیسے پیسہ دوں گا آپ نے اور ریپورٹ کیسے بناوں گا بولا جی پہلے وہ سمیٹ کرو تب دوں گا ٹھیک تو اس کانفرنٹیزم میں دو مہینے ختم ہو گئے دو مہینے کی سیلی کا پیسہ اور دینا پڑا ویہینے کیا بڑی ایمپرٹیکنٹ ہے ویہینے کیم Zeiten میں اپی ٹی لیوו ہے تو اس نے کلیر کٹ بھی رہتا ہے 5% و 10% پڑی پورجیکٹ کا پہست بود بی گیون تو یو آفٹر یور پڑی کھائی ریپورٹ بتائی کونڈ سٹاف کام کرتا ہے پڑی پڑی پڑیے پڑیٹ کرو اور تیزا باتم میں ملے گا so ask now some specific questions once you define some hypothesis does consuming guduchi in powder form or in form of fresh juice سورج جس کو بولتے ہیں help to control diabetes better does sitoplasty chune along with ashwagandha provide complete relief in chronic bronchitis are we sure that a particular drug is a general question are we sure that a particular drug used in given form would result in a positive outcome to tuberculosis patients then please note the null hypothesis ek baar aapki objective set ho gay hypothesis define kar li aapne so null hypothesis kya honi chigge null hypothesis is always of equivalence that pre and post no change group one versus group two no difference you know like that it is called equivalence equivalence also mean that proposed drug is as effective as the existing drug it does not mean that existing drug is not effective and so this will also not be effective okay the moment you say it is as effective as the existing one so whatever is the level of the existing drug is taken as equivalent okay so statement should be given in a very clear forms so h0 in such a situation should be that there is equivalence in effect and alternative hypothesis in such cases intervention would bring positive effect now positive effect as i earlier said it could be a reduction in earlier level it could be increase in earlier level suppose you are taking i gave you example of weight body weight suppose you are taking you are working on iq and after the intervention iq significantly declined but will you say it is improvement kya khenge iq iq decline ho jati hai to it is significantly improved am i wrong or right madame kush boli hai nahi bolti how many of you agree that if iq declines it is an improvement should i take anti of this that none of you agree so i am wrong how many of you agree that i am wrong bohat in chari log agree kar rai okay so what i am trying to say is the parameter of interest is of your utmost importance and increase and decrease in the nature of that parameter would say whether it is improvement or not then as i said it should pass through the picot now in all india institute we also at the time of irb meeting we also try to see that your objective must have picot component built into that okay if it is not done then IEC member say no 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 this is not proper again come back so so bhasar dene ka ke wail it na ha logo ko fayda hona chahiye ki woh baar baar waafsi ane ki jaroot na pade secondary secondary objective as i said in my earlier lecture that these are all important but they do not relate directly to your primary hypothesis okay so you can keep on adding secondary objectives it neither rejects your research question nor accepts then what does it do it generates associate information okay jaysse sar nai abhi bata ya abko e bich me bata raha hai ki koonse factor aise joh directly or indirectly us ko outcome ko probabit kar raha in statistical terms we call them confounders a example I have you before lecture me dhi kia age or blood pressure ka direct relationship hai ya joh work related stress hai woh confound kerti is kis 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 konfounder 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 woh chhupe rustam hote jo anda اندر ہی اندر کاٹتے ہیں آپ نے کہا ادھر کو چلو آپ نے کہا دیا ادھر کو جاؤ اب وہ ادھر کو جاننے لگا بیچ میں سے وہاں پکڑ کے ادھر کو لے گیا تو جس کو وہاں جانا تھا وہ وہاں پہنچا ہی نہیں بیچارا وہ پکڑ کے ادھر لے گیا اس کو سو سچ ایکس آر کنفاؤنڈرز کنفاؤنڈرز کا مطلب یہ ہی ہے جو آپ کو فائنل ڈیلیوری کرنے میں روکتا ہے ٹھیک ہے پارلیمنٹ کا ادھر گھٹن ہوا بہت ساری پارٹی نہیں گئیں دیوارکن فاؤنڈرز اکی سو دین کامز میٹیریل 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 پارٹ آف یور ریسورس کمپوننٹ تو ہیومن ریسورس کیا چاہیے آپ کو اس کے لیے جب ہم فیجیبلٹی کی بات کر رہے تھے تو یہ سب چیزیں فیجیبلٹی میں آتی ہیں کہ آپ اس کو اکیلا کر سکتے ہو اس کام کو جو آپ پرپوز کر رہے ہو یا جو ہیلپ آپ کو اس کی مدد سے کر سکتے ہو یا آپ کو آئی ایٹی جودپور میں جانا پڑے گا فلانے آدمی کی ہیلپ لینے کے لیے تب کر سکتے ہو یا ان کے باوجود بھی آپ نہیں کر سکتے تو آپ کیلہ آپ کیلہ تو آپ کیلہ آپ کیلہ آپ کیلہ میں آپ کیلہ آپ کیلہ کر سکتے ہو ابھی آپ لوگ پڑی ہمیں کوئی رسیرچ کے جب آپ پروفیشنل فیز میں آؤگے تو آپ کو یہ سارے چیزوں کا اپنیمپورٹنس پرچلے گا بکٹ بوجود ہم لوگوں نے کامی پچیس تیس پوژک کی ہے انترنل خلال فندیت پوژک تو یہ سارے فیس سے ہم لوگوں کو نگلنا پڑتا ہے اور یہ وای دیب لے ہیں پہلے لوگ کہتے ہیں چلو باد میں دیکھیں گے نو 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 نتیگ لیکک ٹا مو منت میں آپ کی انگیسی با رسائر آپ کیا مرد کرنے کی ایک اٹھتا ہے آپ کی ارسائیت تو رسائر کیا how it is to be done who will do who will fund what is the time frame and all that کچھ بھی آپ clinical trial میں تو SOP آپ کی fix ہو جاتی ہے ایک دب variation میں نہیں کر سکتے ہیں اس میں اوکے so one has to be very very careful then list all the material requirements then comes method preparing for experiments and their measurements what checks are required to maintain data quality data quality is a very very important issue آج کل ایک نئی term کوئن ہو گئی ہے it is called DSMB Data Safety Management Board most clinical trials must be monitored by DSMB اوکے because and particularly those trials which follows masking or blinding blinding میں experimenter کو یہ نہیں پتا ہوتا کی کونسی ڈرگ کس کو دی گئی یہی اس کا پربج بھی ہے so you should not be biased in allocation تو ایکسپریمنٹ کمپلیٹ ہونے بعد ان کو پھر ڈی کوڈ کیا جاتا ہے پھر پتا لگا جاتا ہے کی کونسی ڈرگ کس کو گئی and then study is analyzed what statistical methods are to be used statistical methods you have to decide tentatively because i tell you nobody i am a foolproof statistician i myself cannot decide exactly 100% this will be done reason is we have to see the nature of data many times where we propose as you said sir TRT test okay suppose the variable under study does not follow normal distribution you cannot apply okay so parametric will shift to non parametric okay so 100% we cannot say that this will be the analysis tentatively you can say in this situation we will do this in this situation we will do this if repeated measures are being done we will do repeated measure and this and this okay and in repeated measures or ANOVA type of things we again compare groups if there are more than two groups we usually do Bernoulli kind of Ben Ferroni kind of test which gives probable combination A versus B A versus C B versus C kind of things because ANOVA says that there is a significant variation but it does not tell you in which group it is so Ben Ferroni gives you that kind of information then what is the research design your study is it appropriate for observational design or you need to go for experimental design if it is observational which tool you want to use survey or some other type of things case control for example see there is a difference in case control what you are trying to study why a particular disease has occurred so what you do retrospectively you try to examine the exposure factors okay in a given time frame however you have to base your observations on the response you receive and many times the response are not correct we have seen this situation in covid now i will be presenting tomorrow evening the work which we are doing covid appropriate behavior so we have asked 3,600 sample size in our study ok we asked if covid happened then hands and hands and hands because there is much gap now we do not know whether this information is after covid or before the covid although our objective was to understand before covid it was like it so it becomes a recollapse recollapse always affect your observations and if it is experimental what intervention you are going to use say for clinical trial is it a single arm multiple arm and then how to execute then comes study design as I just said you have to define the SOP without SOP you cannot conduct any clinical design is it going to be open versus blinding blinding it could be a partial blinding it could be full blinding if it is a full blinding full masking then how the allocations generally in full masking we have to have the interventions suppose you are giving two types of interventions both should look alike so that the don't know that they are doing with okay so in masking is important to keep control versus experimental arm parallel versus others and when you are giving treatment what will you do who refuse to take treatment midway for whatever reasons how the subjects would need to be selected what methods will use to use subject inclusion in the study what is the inclusion and exclusion criteria with justification without justification you cannot put any inclusion criteria Okay generally exclusion criteria are those criteria which are either not possible or would directly or indirectly affect your outcome those are the exclusion criteria but inclusion you have to be very very specific what age what sets what condition like that then how the subjects would be dealt in case of complications if someone gets reactions what will you cannot leave the patient midway it is highly unethical it it happens every time so what will do in that situation generally PG student will you show will show your what do you have to decide before you then informed consent and take witness if child or uneducated patient is part of your study then method of data collections and their reliability and then management of data using DSMB data management board safety management board at this stage you must remember that you should not collect unwanted data I have seen one of the student working in diabetes in my institute he collected data on 682 variables and as I I I S it is that why did I don't sir so I asked him what was the logic of collecting such huge data sir sir said he did it I asked what relevance is not so what I am trying to say is unwanted data collection is tiring for you and unethical for the subjects okay research does not allow that you can use your subjects as guinea bits whether you are directly taking blood or asking them questions for two hours okay so there has to be a very very genuine reason for everything see I have quoted here student data on 846 variables while investigating the impact of interventions of diabetes condition on 40 subjects raises unethical questions now in the morning I was telling you these two slides I have added although I have given you this task I don't know how many of you attended this in December I have given you this but 4 sets said that all new kids are necessary so I have 2 3 slides added in this lipidemia context you have changed total cholesterol and triglyceride and HDL but do we know why such a change has taken place it doesn't matter because if we don't know what has been the mode of action of this drug if those parameters are not in knowledge then how we know many patients it has worked positively and in how many it did not work because of other reasons so so to know you and I would appreciate last time I was a member of your IRB okay if next time sir has asked me I will ask how you are pretending that this change would affect your outcome measures to data collect for example at the level of entry most of you collect data on agni arm and other parameters okay so when your treatment is again at that time you should collect that data that will help you to understand that why and why not you have achieved the desired results okay and this will also give you strength if not you to your study it will give strength to your study in explaining that why did you achieve such results okay so treatment if it is acting any of these acting through these parameters these must be assessed and then this is these factors are usually assessed twice and more than that when required and then outcome outcome is your distilipidemia so public health implications point of view again such kind of models are very useful see liver constipation digestion factors arm agni etc they work through this spectrum to affect certain disorders okay so whenever you plan such studies you can always try to think of such models that whether it is possible to figure out that how this intervention would act so rationally define probable outcome of the study then comes a preparatory phase or execution phase execution phase is nothing but set of formalities you have to take CV of your possible investigator partner scientific advisory committee ethics committee list of references define conflict of interest funding agencies and then submit the proposal in case of students I do not know whether your research work in PG is funded here but in I.N. we were providing 40,000 rupees earlier but from this year Dauer has given 2 crore rupees and from that fund their investigation support is being provided so you can explore if you thank you thank you ایسے نہیں سر کے لیے بھی جوڑ دار کھڑے ہو کر کے تالیا کھڑے ہو کر کے جوڑ دار تالیا بجائیں گے سر کے لیے کھڑے ہو کر کے جوڑ دار تالیا جوڑ دار تالیا سے سواگت کریں گے سر کا بہت بہت آبھار دنڈیواز سر آپ نے ریسرچ کیسے کریں کیسے سٹارٹ کریں اور اس کا ریسرچ کا ٹوپک کیا ہو میٹریل میتھرڈز کیا ہو اسٹیٹیکل میتھرڈ کیا یوز کیا جائے اور پلکوشنز کیا ہو اور بہت سارے ڈاٹا کلیکشن کیسے ہو انیوز ڈاٹا کریں گے نہیں کریں انیسیسری ڈاٹا یوز کریں گے نہیں کریں یہ سارا ڈیٹیل سر نے بتایا اس کے لیے بہت بہت ہاردی آبھار اور دھنیواز کل کا سائنٹیفک سیشن جو ہے وہ ساڑی نو بجے سٹارٹ ہوگا تو سبھی اپنی اپنی اپستیتی ساڑی نو بجے درز کرائیں جاتے جاتے ایک شیر اور سنتے جائیں چائے 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 آرہی ہے باہر چائے آپ کا انتظار کریں پانچ ہی منٹ میں چائے پہنچ رہی ہے آپ باہر نکلیں نہیں اور چائے حجر اور میری حجر جوابی لے لیجی ایک بار کوئی بھی جیون میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی سنکلپ ہونا چاہیے اگر آپ سنکلپ نہیں لیں گے تو سکسیج نہیں ملے گا جیسے پچھلے ہمارا ہی لیکچر تھا آئی سچی مہدے کا انہوں نے بھی ایک بات کہی تھی کوئی نہ کوئی سنکلپ ضرور بنائیں تو اسی کے انترکت ایک دو لائن آپ کو کہنا چاہوں گا اپنی منجل کو بھول کے جیا تو کیا جیا اپنی منجل کو بھول کے جیا تو کیا جیا ہے دم تو اسے پا کے دکھا لکھ دے کھون سے اپنی کامیابی کی کہانی لکھ دے کھون سے اپنی کامیابی کی کہانی اور قسمت کو بول ہے دم تو مٹا کے دکھا قسمت کو بول ہاں ہے دم تو مٹا کے دکھا چاہ تیار سبھی کے لئے چاہ تیار ہے گرمہ گرم چائے کا آنن لیجئے ساتھ میں بسکٹ بھی ہے کل ساڑھے نو بجے سبھی اپستیت رہے موسیقا موسیقا